دین کو دین سمجھنے کوش کریں چار پانچ عالم اس دور کے جنہوں نے روئے کہ دین سمجھو یار اس کو پھیلانے کوش کرو دین خجروں میں پڑھنے کی باتیں ہیں کہ جامعہ سلفیہ بند ہے اور یہ فلاں بند ہے بس موردی چیار کر دو مسلم بہر دیں یہ حکومت کرنے کے لیے آیا صرف ممروں پر نہ بیانو حضارت نے ججلوں کے سامنے قدانو سنت پڑھا اور ایک فیصلہ بھی اس کے خلاف نہ ہو سکے پارلیمنٹ کوئی قانون منظور نہ کرے صدر ممرک کی مدال نہیں کوئی بہر دین ایسا جاری کرے وہ خدا حکومت کرے چار پانچ عالم میں ایک حوالہ دوں گا اگرچہ وہ مات ہوگا بدقسمتی کہ یہ مرنا جو مروکیت کے ایجنٹ رہنا یہ انہوں نے ان کو بدنام کیا اس دور میں صرف چار پانچ کام کے بندے پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کو جگایا اور جہاں جہاں کوئی تبیلی آ رہی ہے یاد کوئی جین کے لیے جان دیرا ان کا ایک پروردہ ان کے زیر اثر ہے سید ابو لالا موجودی ہیں ابھی بچہ سنا رہا تھا کہ ایک عالمی دین نے ان کو کہا میں نے کہا آپ نے بتایا تھا کہ خلافت امرو اتنے صحابہ کو بہت برا کہا گیا ہے میں نے آپ سے کیا کرمگوائی ہے یہ بچہ بلکہ بے خبر تھا لا کر دی پڑی یہ لے گیا سور ایک پینسر کہ مولانا پڑھو اور بتو اس نے کیا خرابی کہنے لگے نہیں ہم سے تو مولانا خانم صاحب نے قسم لے لی تھی قرآن پڑھتے ہیں موجودی کوئی کتاب نہیں پڑھنی بتاؤ جو کتاب پڑھتے ہی نہیں ان ظالموں کو کیا حق ہے فیصلے کرنے کا کہ توہین کی گئی ہے قضب خدا کا کہ پڑھ نہیں نہیں اور اپنی طرح سے فیصلے زنانے اور مصر میں تھا سید کتب شہید رحمت اللہ علیہ جس نے جان دے دی مگر کوئی قبول نہیں کیا اس آخر وقت اس کی بین کو علماء نے اور حکومت میں مجبور کر کے بیجا حالانکہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو بچائیں وہ تو شہید ہونا پسند کرتی مگر دب گئی تو کتب جو تھے رو پڑے انہوں نے کہا بہن چوبی جا گی شہابی نصیب ہو رہے ہیں بچانے کیلئے آگئی اس نے بھائی کہا اگر لوگ مجبور نہ کرتے میں نہ آتی اس بندے کو بدنام کر رہے ہیں جاؤ اس کی علا دولت صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اسلام پڑھو تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا تھا اور کیا بن گیا خدا کے لیے یہ مدر سے جائنا یہ یا دین پڑھائیں یا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں نماز روز جانا یہ ہوتے رہیں یہ بھی ختم ہو جائیں کچھ نہیں بگر دین خائم کرو کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ انشورڈ ہو کسی کو انشورنس کی ضرورت نہ پڑھے اگر امیر ہو تو بیت المال کو پریمیم دو حصہ دو ذکاعت و روشت غریب ہو جاؤ گا تمہیں کیا فکر کہ کل کیا بنے گا تمہارے کرزیں بیت المال اتارے گا تمہاری بچیاں پڑھائے گا کیا اسلامی اکمت میں کسی کو پریشان ہونے کی بات اس کو خائم کر ادا کے بندو دین سید کتب اور پھر تھے علم اکبار رحمت اللہ تین چار بندے جنہاں نے دین کو دین کی حصیت سے پیش کیا ورنہ ہم پڑھ رہے ہیں انگریز آگا دوسرے آگا نمازیں پڑھو تبلیگیں کرو کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں کہ یہ مذہب ہے دین کے تصور سے خالی ہو کر تو مذہب کی باتیں کرتے ہیں پوزہ پاڑ کی کہ چاند اخلاقیات اپنا رو پوزہ پاڑ کرو لانت میں جو ایسے مذہب پر دین ان کو مٹانے کیلئے آیا وہ دین نافذ کرنا چاہتا جس میں ہر شعبہ زندگی خدا کے دین کے تحت تو فرماتے ہیں کہ سلطنت بڑھ گئی لوگ کہتے ہیں علاقے فضاء کیوں کہتے ہیں بیڑا تو غرق ہو گیا